اللہ یا سلام علیکم اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دھور فرمائے آمین آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شادی کا بہت سے لوگ آتے ہیں استانہ میں تو کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کی رشتے نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن بات ختم جاتی ہے اسی طرح لڑکوں کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی لڑکوں کی بھی شادی نہیں ہو رہی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں جب منگنی ہوتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے نکاہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں بہت سے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی اس کی وجہ ایک تو یہ جانے ضروری ہے شادی میں ایک تو اللہ کی مرضی ہے اور ایک انسان کی مرضی ہے انسان اللہ کیا چاہتا ہے اور انسان کیا چاہتا ہے اللہ انسان کے لیے ہمیشہ بہتر جانتا ہے اور انسان کیونکہ اپنے خواہشات کے تابع ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ اس کے حق میں بہتر نہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہشات ہماری بڑتی ہوئی ڈیمانڈ اور بہت سے ہم جو مسئلے مسائل نکال لیتے ہیں شادیوں میں جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں زیادہ پھر وہ کہتی ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہو اس کا اپنا بزنس ہو کاربار ہو تو میں اس سے شادی کروں وہ ایسا لڑکا ملتا نہیں اور اس کی شادی ہوتی نہیں بہت سے لڑکیوں کی عمریں گزر گئیں پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی شادی شدہ ہی مل جائے اسی سے کر لیں یہ مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں گھر والے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی آج ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکم اللہ سے اللہ کی رضا شامل ہو اور شادی ہو جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ دو راہے کوئی دو راہے نہیں کہ آپ کی شادی نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کی شادی نہ ہو سب سے بڑی بات یہ کہ یقین اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہئے اس بات پر کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ یقیناً صحیح اور درست تھا اثر کی نماز کے بعد سورہ رحمان آپ پڑھیں ایک بار اور تین سو بار دھوشری پڑھیں اکیس دن کا یہ عمل ہے آپ یہ کریں انشاءاللہ عزیز لڑکی پڑھے یا لڑکا پڑھے دونوں میں سے کوئی پڑھے چاہے اپنی پسند کی کرے لیکن اللہ کی مرضی لازم ہونی چاہئے اور چاہے غیب سے کوئی رشتہ آجے باہر سے کوئی رشتہ آجے کہیں سے بھی کوئی رشتہ آجے معقول ہے لڑکا اچھا ہے شادی کر دیں اور خوش ہوا زندگی گزاریں اکیس دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ عزیز رشتہ آپ کے دروازے پہ اللہ حافظ اللہ حافظ